سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جو پٹس پروپریشن کمپیٹیٹیو اگزیم ہم لیکن آپ کے لئے ایک لیٹس اپ ڈیٹ جو وسیم حان کے ریزنگنیشن سے ریلیٹڈ ہے پی سی بی سی او وسیم حان نے جو ہے وہ اپنا ریزنگنیشن جو ہے وہ دے دیا ہے اور انہوں نے کل اپنا استیفہ جو ہے وہ رمیز راجہ جو چیرمن پاکستان کرکٹ بورڈ ہیں ان سے ملاقات کے دوران دیا پی سی بی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا استیفہ جو ہے وہ ذاتی مصرفیات کی بنیاد پر دیا لیکن اندرونی ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جنرلیٹ چیرمن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے رمیز راجہ اور ان کے درمیان جو ہے وہ احتیارات کی جنگ تھی اور اس میں جو ہے وہ ان کے احتیارات جو ہے وہ کم کر دیئے تھے اور کافی حد تک جو ہے ان کے احتیارات میں کمی کر دی گئی تھی کیونکہ انہوں نے اب رمیز راجہ نے جو ہے وہ ایک اگریسیو رویہ احتیار کیا ہوا ہے جس کے بعد وسیم حان نے استیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے ابھی تک ترجمان پی سی بی اس بات کو کلیریفائی نہیں کر رہے کہ وٹ اس در ریزن بہائنڈ دیٹ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ وسیم حان کا ٹائم پیریٹ جو ہے وہ ایز ایس سی ایو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا وسیم حان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ جنوری دوزار بائیس تک تھا اور جنوری دوزار بائیس میں ان کا کانٹریکٹ کمپلیٹ ہونا تھا مبسرین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ رینیو نہیں ہونا تھا اور اس کو انگسٹینشن نہیں ملنی تھی اور اسی ٹائم پیریٹ کو پورا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا ہے اور یہ سیٹ بیک ہے پاکستان کے لیے کیونکہ اس سے پہلے نیا سیٹ اپ آنے کے بعد ہیڈ کوچ مسوال حق اور بالنگ کوچ جو وقاری انہوں سے ہیں انہوں نے بھی نیا سیٹ اپ آنے پر اپنا اسطیفہ دے دیا تھا مبسرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وسیمہان نئے سیٹ اپ سے خوش نہیں تھے تو وسیمہان نے ایک میٹنگ جو پسی بھی ہیڈکوارٹر لاہور کے اندر ہوئی تھی کل ہوئی تھی اور یہ میٹنگ اس میں اپنا اسطیفہ جو ہے وہ رمیز راجہ چیرمن پاکستان کے ریکٹ بورڈ جو ہے ان کو پیش کیا اور آج جو ہے وہ بورڈ آف گورننس کی میٹنگ ہونی ہے اور اس اسطیفہ کو ریویو کریں گے اور اس کے بعد اسپٹنس یا نون اسپٹنس کا جو ہے وہ اس کے اندر فیصلہ کریں گے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا تینکیو